اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اور چینل یمی فورس آج ہم آپ کے لئے لے کر آئیں بہت مزدار سی رسپی جس کا نام ہے سپیشل لہوریچ مرک چنے اس کے انگریڈنٹس یہ ہیں اس میں ہمیں ہاف کےجی چکن چاہیے ہوگا ہاف کےجی ہمیں چنے چاہیے ہوں گے بائٹ چنے اس کو میں نے راز کو بھکو کے رکھ دیا تھا اور صبح میں پانی اس کا نکال کے اور اس کو ساپ پانی میں کوکر میں ڈال کے اور ون ٹی سپون جو ہے روڈہ ڈال کے رکھ دیا تھا پکنے کے لئے جب یہ پکے تھے تو میں نے ان کو چھان لیا پانی چلکہ ایک بہل ہمیں اوئل کا چاہیے ہوگا ون ٹی بل سپون ادھک لسن کا پیش چاہیے ہوگا دو سے تین ادھک مچھے چاہیے ہوگی تین ادھک ٹوماتر چاہیے تین دمیر سائز کے پیاس چاہیے ہمیں مسالوں میں ہمیں چاہیے ہوگا کالی میچ ون ٹی سپون لار میچ ڈی ٹی سپون ہاف اندھی چاہیے ہوگی ہمیں ون ٹی سپون ہمیں نمک چاہیے ہوگا یا ہاتھ پہ دیکھا آپ نمک لے سکتے ہیں ون ٹی سپون ہمیں سیرا چاہیے ون ٹی سپون ہمیں سکھا دنے چاہیے اور گرم سالہ چاہیے ہوگا آئیے دیکھیں اس کو بناتے ہیں کیسے ہم اس کیلئے ہمیں سلسلے ایس پہ ہمیں گی گئی یا آئیل جو آپ ڈالتے ہیں اپنے کھانے میں اس کو اپنے اچھی طرح سے گرم کھا لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے پیاز کو اچھی طرح سے پھانے کے بعد اس میں ہم نے ڈال دینا ہے کی لسن ادرکا پیس پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا اس کا کلر ایز ایٹیز رہنا چاہیے اس کو ہلکا سا پرائیس ہے مطلب کہ اس کو فوتے جیسے کہتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے اس کو اس کے بعد ہم نے ٹوماتر ڈال دے گا ٹوماتر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہلا لیں لمدیا چلال لیں اس کے اندر اور اب اس کے اندر ہم نے مرچے ڈال دینا ہے 3 سے 4 در جو ہم نے سبت مکس کاتی ہوئی تھی اس کو بھی اچھی طرح سے ڈال کے مکس کر لیجئے اس کو اچھی طرح سے بھولنے کے بعد دیکھیں جی ٹوماتر کا پانی نکلائے ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جی نمک نمک ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اب ڈالیں گے تھی لال مرچ اب اس پر ہم حلدی ڈالیں گے اب ہلدی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس پر ہم زیرہ ڈالیں گے اچھے کراہ مکس کریں گے سکھا دنیا ڈالیں گے اچھی طرح مکس کر لیجئے تھوڑا ساپ نے اس کو بھوننا ہے اچھی طرح چمچہ چلا لیجئے دیکھیں اس کا کتنا اچھا ہلتی کا خوبصورت کلر آیا دیکھیں یہ بھی اس کا باہر نکل آیا بھوننے کے بعد اب اس میں ہم نے چکن ایڈ کر دنا ہے کیونکہ ہم نے حاف کی جی لیا ہے اب چکن ڈال کے جی اس کی بھنائی کرنی ہے اچھے طریقے سے اچھی طرح ہو لیجئے اچھے طرح چکن پھائی ہو گیا ہے اور تھوڑا سا بھی کسریسی پھالتی ہے اچھی طرح سے اس کو بھوننے کے بعد ہم نے اس میں دھینی ڈال دینا ہے دو سے تین چمچ اب اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے بھوننا ہے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ چکن ہمارا گل جائے ہافڈن ہو جائے ہمارا چکن یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اچھا جی اب اس کی اچھی طرح سے بھونائی ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چنے چنے میں نے حاف کی جی لیے تھے جو میں کے میں نے پہلے سے وائل کر کے رکھے ہوئے تھے اب آپ نے اس کو چکن میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ سے مکس ہو جائے آدھی بھونائی ہم نے پہلے کر لی تھی تھوڑی سی اب ہم نے اس کو چمچہ چلا کے تھوڑی سی اب ہم بھونائی کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لی تھی اس کو ہاں جی تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے اپ مکس کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب آپ نے اس میں پہلے سا پانی اٹھ کر دینا ہے پانی ڈالنے کے بعد جب اس پہ ایک دو بھال آ جائیں گے تو آپ نے اس کو دھیمی آنچ پہ رکھ دینا ہے پکنے کے لیے یہ دیکھیں دی آپ میں نے ٹھکن اٹھایا ہے تو یہ دیکھیں دی کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے کھانے میں بھی یہ اتنا ہی مزدار ہو یہ دیکھیں دی اب یہ ہمارا چکن جو ہے وہ پک چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کالی مجد گرم سالہ اچھی طرح سی مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب اس میں کالی مجد کو گرم سالہ ڈالیں کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سی حلال لینا ہے مکس کر لیجئے اچھی طرح سی اور اب اس میں ڈکان اکیس کو تھوڑا سا اور بکنے دیں اب دیکھیں دی ڈکان اکیس کے بعد کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور گھی بھی اس کے اوپر آ گیا ہے اب آپ نے اس کے اوپر سب سوش ڈال دینی ہے اور تھوڑا سا دھنیا ڈال دینے یہ دیکھیں دی کتنا اچھا ہمارا لاہوری مرکچنیں تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزدار اور بہت ہی یمی بنیں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں دی اس کو ڈش اوٹ کال لیا میں نے اور کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور تائیے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں اگر آپ نے میرے چینل پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل اور پریس زی بیل آئیکن اللہ حافظ موسیقی موسیقی